الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَبِنَاتِهِ وَإِطْرَتِهِ وَعُلَمَاءِ سُنَّتِهِ وَأَحْبَابِ مِلَّتِهِ وَأَحْبَابِ مِلَّتِهِ وَأُولَادِ نَبِيهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اَمَنْتُ مِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَذِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَغَنُ لَا بِقَمَالِهِ قَشَفَتُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَا جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلْنُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُ سَلْنُوا عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلْنُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک بڑھئے السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَيَا سَلْنُوا عَلَيْهِ مَن سَدْمِ رَوزِ روز چلنا یا رسول اللہ وہ چھوڑ دے میں صدمی روز چلنا یا رسول اللہ جڑا جڑا پڑ سکتے پڑ لو وہ چھوڑ دے میں صدمی روز چلنا یا رسول اللہ کرا دن رات میں تیری اگلہ یا رسول اللہ کرا دن رات میں تیری اگلہ یا رسول اللہ وہ چھوڑ دے میں صدمی روز چلنا یا حمد و صنات و بعد امام الانبیاء احمد مجتبہ غریبوں کے غمخار آقا حسین کے نانا فاطمہ کے اببہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ندران اقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہیت ہی واجب الہترام بزرگو عزیز بائیو نوجوان ساتھیو جتوں تک میری عواج آ رہیے قابل سادھ اترام ماں بینوں بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک نے منو تے توانو سیت اندرستی دے نال ماہ رمضان المبارک دا پنجوہ جمع اور جس نو جمع تل ویدا کیا جاند ہے جس دی اج تری تریخ اللہ دا شکر ہے کہ مالک نے زندگی دی اندر حضور دے تفیل حضور دی نلینڈ دا صدقہ اللہ نے سانو جمع سیت اندرستی دے نال وکھنا اور مالک نے پڑھنا نصیف فرمایا ہے جمع تل ویدا دے متلک علماء محدثین اکرام اکابرین نے لکھے ہے کہ جمع تل مبارک پھر رمضان دا آخری جمع جس نو جمع تل ویدا کیا جاند ہے اس دی فضیلت اس دی عظمت اس دی شان اس دا وقار نہ کوئی لفظیں جب بیان کر سکے ہے نہ کوئی کر سکے گا جنہی اللہ نے انو شان مرتبہ تے مقام عطا کیتا ہے اے گڑیوں وے جو جو زبان چو کڑنے اور رب نے پورا کری جانا تے عطا کری جانا جنہی در بین ہے آج اسی دل دے اندر زین اندر اے ارادہ رکھ کے بین ہے غنیمت جانیے مل کر بیٹھنے کو بڑی توجہ غنیمت جانیے مل کر بیٹھنے کو جدائی کی گڑی سر پہ کھڑی ہے اللہ نے موقع دیتا ہے اس موقع تو فیدہ اصل کری ہے کی او دی بارگاں اندر آ کے بھئیے رب دی بارگاں اندر چند آنسو بہائیے ہو سکتا ہے کی اللہ این آسوان دا صدقہ اللہ ساڑے مندیاں تے مہربانی کردے علماء لکھتے ہیں کہ پرانے وقت دے اندر لوگ ایسے سن جدو رمضان المبارک دا آخری دن ہوندہ سی لوگ اس طریقے دن رمضان نو الویدا کردے سن اس طریقے نا لوگا نے رمضان المبارک نو الویدا کرنا کہ رونا اس طرح لوگا نے رونا جوان پتر فوت ہو جائے تے باپ پتر نو کندہ دین دا یا قبر چے اتار دے جڑی کفیت ہوندی اس طریقے دے نال لوگا نے رونا یا اللہ اے بہاراں دوبارہ گڑیاں قدو ملن گیاں زدگی اندر دوبارہ سادتاں قدو نصیب ہون گیاں تو عضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جمعہ تو الویدا ہوندہ ہے رب دی ارشتے صبح صویرے تیاری شروع ہو جاندی یہ فجر دیا جاندہ تو لے کے مغرب دیا جاندہ تک جمعہ دی تیاری ہوندی یہ ایتھے جمعہ حد دو بجے ٹائی بجے مک جاندہ ہے لیکن جا رب دی ارشتے جمعہ ہوندہ ہے او فجر تو لے کے مغرب دیا جاندہ تک جمعہ ہوندہ ہے ایتھے جمعہ واس تھی کسے خطیب نو کسے عدیب نو کسے سکالر نو کسے دانشوار نو بولایا جاندہ ہے اس جگہ دے ہوتے اللہ دا نوری فرشتہ جدہنا جبریل امین جیڑا فرشتین دا سردار ہے اے فرشتین دا سردار واز کردہ ہیں اور اک کو دعا کردہ یا اللہ میں جو منگاں گا منو اتاک کریں اللہ فرمایے گا جو منگیں گا میں اتاک کرنگا زور دا بیلہ لنگ جاندہ ہے اثر دا بیلہ ہوندہ ہے فرشتین نی جناب منگو جبریلن دا منگنا مغرب دا ٹائم آ جاندہ ہے فرشتے دنے جناب منگو ہون جبریل امین آنڈے نے فرشتے ہو تیار ہو جاؤ ہون رب کولو اپنی کیتی ہوئی دی مزدوری منگل لگے ہیں ہون رب کولو سی منگل لگے ہیں انڈے نے جناب منگو ہون جبریل دعا کی کر دا ہے بڑی توجہ نل سننا جبریل آنڈا ہے عرشان والے عربہ فجر تو لائکے مغرب دیاں داننا ہو گئی یعنی بندے اسی نہیں کہ تھک جائیے نہ سنو نیند ہون دیئے نہ پکھ لگ دیئے نہ پیاس لگ دیئے عرشان والے عربہ تیری رضا دی خاطر اسی عبادت کی دیئے ریاضت کی دیئے اللہ اسی ترکل کچھ منگنا چاہ نہیں ہے اللہ فرمائے گا منگو کی منگ دے ہو جبریل آنڈا ہے یا اللہ جو منگانگے اتا کریں گا اللہ فرمائے گا جبریل کے ندیانگا اللہ کرنا ہے جو منگیں گا میں رب اتا کرانگا ادرات بڑی توجہ فرشتیاں دا سردار جبریل بول دے یا اللہ صبح تو لے کے شامہ ہو گئیانے تیری ہم دو سنا بیان کرنے ہیں اللہ ایدہ سواب تیری بارگا دے وچھوں جیڑا تو سانو عطا کرنے ہیں جیڑا سواب تو سانو دےنے ہیں اللہ سی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی بارگا دے اندر اسی پیش کرنے ہیں اللہ ایدہ سواب انہ نو عطا کر دے رب دی رحمت جوشت اندر آ جاندی اللہ فرمان دے فرشتے ہو گواروے ہو تسی فرشتے ہو کہ تم میرے والا کر دے ہو جیڑا جیڑا بھی محمد امتی جیڑا جیڑا بھی محمد امتی جیڑا جیڑا بھی محمد امتی غلام آج جمعہ پڑھ کے مصطف دو بار نکلے گا فرمایا میں نیرا معافی نہیں میں انہو جنہ دا مالک بنا دیا میں انہو جنہ دا مالک بنا دیا گا کنو جیڑا جمعہ تلویدہ ادا کرے گا جمعہ تلویدہ کی یہ آج آپ نے کیتی ہوئی مزدوری لینڈا ٹھائمیں آج راب کولو کچھ منگل دا ٹھائمیں آج راب کولو کچھ لئیے آج اللہ کولو آپ نے میند کیتی بندہ مزدوری کرے کام مکمل ہو جائے تے مزدور خوش ہوندہ ہے میرا کام مکمل ہو گیا ہے ہون مالک نے منو دینی ہے مزدوری اگر کام چنگا کیتا ہوئے گا دے سنگو راضی ہوئے گا پچھئے کیوں راضی ہونے ہیں وہ اندہ جی راضی ہے سواستے ہیں مالک دی تمنہ دے مطابق میں کام اچھا کیتا ہے میرا مالک راضی ہو کے منو کچھ انعام دے دے ہوئے گا اسی او دے مطابق تے نہیں کر سکے لیکنو دے قریب قریب تے ہیں وانا اساں قریب قریب جننے جو گئے ہیں جننی ساٹھی اقاع دے اپنی اقاع دے مطابق اسی فجر لے اٹھے ہیں سیاری ٹائم اٹھے ہیں اٹھ کے سیاری کی دیئے اسی پھر روزہ رکھے ہیں پھر نماز پڑھئے پھر قرآن لی تلاوت کی دیئے پھر صدقہ خیرات کیتا ہے پھر اللہ دی بارگ میں گڑ گڑا کے روئے ہیں ارشاں والے عربہ اسی گناہ گا رہاں اسی سیاہ گا رہاں اسی بادہ مالاں پھر رب فرماندہ جتو میرا بندہ میری بارگاہ دے اندر ایک وارہ سر جو کہاندہ ہے میں رب ہو کہ منہو اس بندے تے ناز ہوندہ ہے پھر منہو اس بندے تے پیار ہوندہ ہے پھر جدنل میں پیار کرنا فرمایا ہے پھر پوری کائنات اس بندن المحبت کر دیئے پھر پوری کائنات اس بندے دنال الفت کر دیئے جتو کائنات پھر پیار کرے پھر اللہ فرماندہ ہے جڑی شاہ میری ہو جائے پھر ہر شاہ اس بندے دی ہو جائے دیئے جیڑا میں نو راضی کر لیتا ہے عدیدہ نگرامی توجہ فرمانہ ایسے واسطے سی دیانے ارشا مالی عربہ اے مالکہ پورا مہینہ اللہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آیا اللہ تیرے گراندے بچھویں آبادہ آیا اصلاة خیر من النوم اے لوگو نماز نالو نیند نالو نماز بہترے نیند نالو نماز بہترے اے ارشا والے ارابانسی مستنا دی پرواہ نہیں کیتی اصا نیند دی پرواہ نہیں کیتی اللہ تیرے بندے صبح تو لے کے شام دکران اللہ تیرے بندے میں دمز دوری بھی کر دے رہنے اللہ ہر شہدے قادر ہوندے باوجود ہر بندے دیں گار اندر راشن بھی مجود کھانا واسدے چیزاں بھی مجود اللہ یونہ نو پتہ کوئی ویکھن والا نہیں کوئی سا نو ڈکن والا نہیں کوئی سا نو منا کرن والا نہیں میں دروازہ بند کر دے واہاں کون جڑا بکھے گا کی کھاندہ پیہاں ایکی پیندہ پیہاں کی کردہ پینک کی نہیں کردہ اللہ آندہ میں مالک آہاں میں راج ہے گاں میں علیم بھی داتی صدوراں لوگوں توجہ کرنا رب بند ہے میں علیم بھی داتی صدوراں لوگوں میں نو پتہ میرا بندہ کوئی کھیں کردہ جڑا بندہ چیز دے قادر ہوندے با ہر چیز ہوتے قادر ہے لیکن کھانڈا نہیں ہے اوہ دے کل کھانا مجود ہے کھانڈا نہیں ہے اوہ دے فریجان دے اندر جناب والا پھل مجود ہے لیکنو پھل کھانڈا نہیں کھانا مجود ہے کھانا کھانڈا نہیں ہے اوہ دے کل مشروبات پہنے پینڈا نہیں ہے پانی پہا پینڈا نہیں کیوں آنڈا یار رمضان دا مہین ہے میں روزہ رکھے میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ دا رسول راضی ہو جائے میرا رب کہندہ جدو میرا بندہ جدو میرا بندہ میری رضا دی خاطر ہر چیز دیں قادر اون دیں باوجود فرمایا نہ کھان دیں نہ پین دیں فرمایا اسر میں نو راضی کرندی خاطر جدو میرا بندہ میری بارگن رات چکے دوا کر دیں ارشاں والیا رب مرے گناہ نو ماف کر دیں اللہ اندہ فر میری غیرت نو گوارا نہیں ہوندہ میں اپنے بندے دی دوارت کر دیں فرمایا جے میرا بندہ زبان تو پورے لفظ لوگوں اے دان نہیں کر دا ارشاں والا رب باندہ میں قبول میں کر لے نا دے پورا بھی فرما دے نا میں پورا بھی کر دیں نا میں قبول میں کر لے نا اگر آت بجوں کرنا امام اللہ علیہ وسلم دا نوازہ لوگوں کےڑا جڑا کر بلا دے وچھو ایک اللہ شہزادہ بچے آ جدا نا زین اللہ بے دینے لوگوں توجہ کرنا جنہوں امام سجا دینا تھوں دنیا جان دیئے اے امام زین اللہ بے دینے لوگوں قابدہ تواں پہ کر دینے توافے قابان کر دیں یا کر دیں یا انہت رہتے امام زین اللہ بے دینے پہلا چکر کٹے آ دوجہ چکر کٹے آ تیسرا چکر کٹے آ انہوں چوتھے چکر دے جینے لا بے دینے انہیں قابے دا گلان پکڑے آ قابے دا گلان پکڑے آ ارشاں والے یا ربا تو میرا مالک ہے اے مالکہ میں تیرا بندہ اللہ میں تیری بارکہ اندر ایک دعا کرنا چاہنا لوگوں بڑی توجہنا لباد سننا یا اللہ میں تیرا بندہ اللہ میں تیری بارکہ دعا کرنا اللہ میں گناہ نو ماف کر دے اللہ میں بڑا سیاہ کارا لوگوں مقام وے کھو لوگوں دیشان وے کھو جڑا نبی دا نواز آئے جن نوازتے اللہ دے قرآن دیا ایتا نازل نو دیا رہیا چن نوازتے بین ناما یو رید اللہ نید ہی با عالکہ مرجسا اہل البائی تی وائیو تاہیرہ کن تطہیرہ اے اللہ دے پیارے محبو امدی اولاد وچھوں اے مرے نبی دا نواز آئے لوگوں جدے وچھوں نبی دی نسل ٹوریے لوگوں جدے و لابدین کعبے دا غلام پکڑ کے تائیاں مان کے روندہ تے رومیے کشمیدی روپہی ویندی سی آہ فرمادنے نالے جدے و لابدین روندہ تے نالے روکے کیان دے اے ارشاوال یا ربا جے میں ویکھا اپنے املا ولے تے کجھ نہیں ہوں میرے اے پلے تے جے میں ویکا اور رحمت رب دی لوگوں توجہ کرنا ہے اسی بھی تے نمازہ پڑھنے یا اسی بھی تے روزے رکھنے یا اسی بھی قرآن ٹی تلاوت کرنے یا ایک دن نماز پڑھ لیے فخر دے نال پہر زمین تے نہیں لگ دا میں بڑا نمازی یا میں بڑا قرآن پڑھنا میں بڑا صدقیں خرات کرنا میں راتانوں جاگنا لوگوں نبی دے نماز سے مل مکھنا ارد گردیں سونے ارشاں والے عربہ جے میں ویکا اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں ہوں میرے اے پلے تے جے میں ویکا اوہ رحمت رب دی تے سب کچھ بلے اے بلے ادن کریں تے اوہ تھاڑ تھاڑ کم مل تے اچھیا شانہ اے والے تے فضل کریں تے اوہ بخش جاول تے میں تھی موئے اے کالے اے زین الابدین ہوئے جدے متلک ہوں تا ہے حضور فرماندے نے Palmerہ پتر ہوئے جن نے میرے دین نو زندہ کی تا ہے جن نے میرے پتر ہوئے جن نے میرے دین نو پیرا دیتا ہے اے زین الابدین حرمِ کعبہ دا تواف پکڑ کے توافی کعبہ کر دی دے کعبے دا غلاف پکڑ کے ٹائیاں مار کے رون دا ہے ارشاں والے عربہ میرے گناہ پھنے نماز کر دے یا اللہ جے تم انہوں معاف نہ نہ کیتا ارشان والے عربہ قیامت دے دیارے منو نبی نہ کر کے اٹھائیں میں ترے نبی دے سامنے کڑا چیرہ لے کے جاوانگا عدیدہ نگرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نوازہ قابے دا غلام پکڑ گے ٹائیاں مار کے روندائے میرے مالکہ منو معاف کر دے اللہ میں بڑا سیاہ کاراں اللہ میں بڑا بد مالاں اللہ میں تیرے حکم دے مطابق اللہ تیرے حکم دی تمہیل دے نہیں کر سکیا اللہ جی میں توں چاندہ ساں میں تری عبادت نہیں کر سکیا اللہ جی میں توں چاندہ ساں اللہ میں اوہیں قرآن نہیں پڑ سکیا لوگوں ایک کون پیا کہندے جنہ دی نس نس قرآن پی پڑ دیئے جنہ دا لون لون قرآن پیا پڑ دائے او پیا بول گے روکیان دے ارشان والے عربہ میں تیرے حکم دے مطابق قرآن نہیں پڑھ سکے میں تیرے حکم دے مطابق در عبادت نہیں کر سکے اللہ میں ریاضت نہیں کر سکے اللہ میرے بانی کر دے اللہ منو معاف کر دے یا اللہ جے منو معاف نہیں کرنا اللہ کے آمد دے دے آرے منو نبی نہ کر کے اٹھائیں لوگوں توجہ کرنا یا لامہ شبلی لہرمہ فرما دے میں رونوالے دے نیڑے ہویا چوتو میں رونوالے دے قریب ہویا وہاں میرے دلندر پیار بدے آمہ میں کھا دے صحیح اے رونوالا کونے فرما دے نیک بندہ آیا گایا ہو کے نا توجہ کرنا ایک بندہ آیا گایا ہو کے آن دے نوجواننا نا رو اس نوجوان نے اپنے موں دے ہوتے کپڑا کی دا ہویا ہے اپنے موں نو کجیا ہویا ہے ارشاں والے عربائینا لوکان دے سامنے میں کڑا چیرائینا لوگانو وہاں مانگا اے نوجوانو اگے ہو گھر وڑے رے آن دے پترا رونا اساں زندگی دی جن نے عبادت کی دی ہے اساں جن زندگی دے اندر جن نے اچھے عمل کی دے نے پترا ایسی تینوں دے نے آنا رو چپ کر جا اے نوجوان سنگو روندہ ہے جن نوجوان نے دے ہو گھر آن دے نا اے ساڑے ہم مرا رونا اے نوجوان پھر چپ نہیں کر دا لوگو پھر نکے نکے بچے آگے آگے آن دے نشدہ دے آنا رو اسی بچے ضرور آن اساں می دے نیکیاں کی دی آنے اسی نیکیاں تینوں دے دے نیا اینا نا رو اے نوجوان تائیاں مار کے پھر روندہ آن دے ہوئے گا تسی نہیں جان دے او میرا مالک بڑا ڈاڑا ہے جے ہو گفور رہی میں او جب بار بھی تے ہیں نا جے ہو گفور رہی میں تے ہو کہار بھی تے ہیں نا جے ہو یا حیو یا قیومے تے یا حنانو یا منان بھی تے ہیں وینا اے نوجوان تائیاں مار کے روندہ اللہ ما شبلی فرما دنے لوگو توجہ کرنا اللہ ما شبلی فرما دنے میں نیڑے یوں کجدوں نو جوان تے موڑے تے ہاتھ رکھے آ اس جوان کے موڑ کے وے کھے آ فرما دنے میرے پیران تھنوں زمین نکل گئی میں رو کے ارزگیتی ارشان بھالِ عربا جے تیرے نبی دے نواسے دائے موقع میں اللہ ورساڈا کی بنے گا فرما دنے میں تیان ماریا میں وینا کیا اے نبی دا نواسا ہوسین دا پتر جی دا ناسین اولاں بے دینے تائیاں مار کے روندہ جے رو کے اندہ مالک آج رمضان جو دائے او چلے اے ارشان والِ عربا اے مبارک ساتھ دا ساڈے کنو علوی دائے ہو رہیانے اللہ زندگی اندر پتانی دوبارہ موقع ملنے کے نہیں ملنے اللہ ایک نیکی بندہ کرے تُو ستر نیکی آتاں کرنے بندہ ایک فرض پڑے تُو ستر فرضہ داں کرنے ستر فرضہ دا سواب آتاں کرنے ارشان والِ عربا میرے بانی کر دے علامہ شبلی فرما دے نے میاں گایا ہو کے آتھ چھوم کے رس کی تھی سزا دے آ جے تو آڈی نیشانوں دے باوجود تُو سی این آر رون دے ہو دے ساڈا کی بنے گا زین اللہ بے دین فرما دنے شبلی تو نہیں جان دا او مالک جے میرے بانی کر دے ہو دے ماف کر دے ہو او جے ساب لینڈ تے آ جائے او آدم علی سلام نوں جنہ چو کر دے ہو لوگوں توجہ کرنا اگر ہو ہی ساب لینڈ تے آ جائے او نوں علی سلام دے جوان پتھر فرما دے ہو نوں تیرا پتھر ہی نہیں لوگوں زبان نوں بیان کرنا بڑا سوکھا ہے سن لینہ بڑا سوکھا ہے ہی دے تے عمل درامت کرنا بڑا یوں کھائے او اگر ہی ساب لینڈ تے آ جائے جنابِ یوسف علی سلام نوں مان دے کچھ نوں لاکے او نوں چکی پھڑا دے ہو مالکے میں روندہیں سواستیں عرشان والے عربا تیری رحمتہ جب بڑی موج دے اندر آئیے اپنے محبوب دے صدقے میں مندے دے کرم فرما دے میں مندے دے کرم فرما دے ادرات اسی بھی حضور دے غلامہ اسی بھی نوادہ پڑھنے ہیں اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں ساڑا کسے دخلا بھی اندر آ سکتا ہے ساڑا کسے جنابِ والا لالچ دی وجہ دو سکتا ہے حضور دے انواسا ہوئے بغیر لالچ بغیر تمہیں تو جنہ نے اللہ دی عبادت کی تھی جنہ نے تن من دن اللہ دی اللہ دی رسول نے نا تو قربان کی تا او کی میں روندے نے پہ ادرات نبی دا کہ غلام کہن دا کہ حضور علیہ السلام نا قابدہ تواف کر دینے پہ تواف قابدہ کر دیں کر دیں نا سرکار نے دیکھیا ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دیکھ گئے او پڑھ دا ہے پہ یا کریمو یا کریم کی پڑھ دا ہے یا کریمو سارے بولو یا کریمو اینج نہیں یار ماشاءاللہ جمعت الویدائی اور میں بلکل نہیں پڑھیا کہ اللہ نے فرمایا فرشتیو جی مولا اے لکھو نیکیاں سے بندے نے انہی واری سیرم آ رہے ہیں اینیا نیکیاں لکھ دیو اے بندے نے انہی واری اکھاں چکھاں پا کے اینج کیتا دے لکھ دیو اے ضرور پڑھے ہے تو بندہ زبان ورکہ دے گا نا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دا ذکر کرے گا اللہ فرمایا گا فرشتو لکھو کی لکھاں یا اللہ لکھو میرا بندہ میرا ذکر کردہ ہے کسے دنیا دار دا نا نہیں لیندے پہ دنیا دار دا ذکر کریے تو شرمانہ چاہی دے دنیا دار دا سی ذکر نہیں کردے بلکہ ساڑے کے بزرگان دے انہی نے نمازان بندہ پڑھے پڑھنی چاہی دے اللہ تفیق دے لیکن جنہی در اندروں پلیتی نہیں نہ جانی انہی در دری نماز پڑھن دا کی فیدہ انہی در در ذکر کرن دا کی فیدہ تے پلیتی کدوں جانی دوں اللہ دے اللہ دے رسول اللہ سی ذکر کران ہونے بندہ جڑا ہے حضور دے اگے کے تواف کردہ پہا تے آن دے یا کریمو بولو یا کریمو یا کریم حضور علیہ السلام نونا اے لفظ بڑا چنگا لگا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نونا نہیں جاندہ کی اے کون نے تے حضور علیہ السلام نے جی دوں تا لفظ سنے آنا تے آن دے یا کریمو یا کریم تے حضور علیہ السلام نو دے والوے کے فرمان دے نے یا کریمو یا کریم عزیدہ نگرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے کے اور آپ بھی اکبت دوں پیند دا رہن والا سدہ بندہ اگے کے جارے دے پڑھ دے یا کریمو یا کریمو مере کریم میرے کریم نبی دے والوے کے فرمان دے یا کریمو یا کریم حضور فرمان دے جو توں بندہ اللہ دا ذکر کردہ ہے جو توں بندہ اللہ دا نالندہ ہے تے پندہ سہین کر کے سơنا کر کے اللہ دا نالندہ ہے میرا اللہ اس بندے تے راضی ہو جاندہ ہے اللہ اسے بندے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندہ ہے لوگوں توجہ کرنا اے عرآ پی کہندہ ہے یا کریم یا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عوض والوے کے فرمان دینے یا کریم یا کریم حضران توجہ کرنا منظر کسی کرنگا او حضور والوے اندھائے وے کے چپ کر جاندہ ہے پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوکے آندہ ہے یا کریم یا کریم حضور والوے کے فرمان دینے یا کریم یا کریم او سرکار والوے کے اندھائے پایا اگر دوئے دا سنانا یوں دا میں تری شکیت اپنے نبی گے لاندہ او نو سنیوں نہیں پتا او نو نہیں پتا میں جڑے نبی دا ذکر پہ کرنا ہے نبیو وے اللہ دا رسول وے حضور والوے کے اندھائے پایا جے دوئے دا سنانا یوں دا اے پایا میں تری شکیت اپنے نبی گے لاندہ میرے لجبال نبی مسکران کے فرمان دینے اوہ توں اپنا نبی وے کھیا سنیوں توجہ کرنا توں اپنا نبی وے کھیا ہے اوہ اندھائے پایا میں تے نہیں جاندہ پر میں اینا ضرور سنیا ہے لفظہ میں لگور کرنا پایا میں اینا تے سنیا ہے اوہ میرا نبی بڑا سون ہے اوہ میرا نبی بڑا سون ہے میں جاندہ تے نہیں ہے میں اینا سنیا ہے نبی بڑا سون ہے فرمایا کڈا کو سونا نبی ہے حضور دک غلام بولیا فرما دینے انہوں پچھیا ہوئے گا دس نبی کڈا کو سونا ہے اوہ اندھائے ہوئے گا میں کی دسا کہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے عسینوں میں ہوسین ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے امام الانبیاء دے غلامو میرے نبی نے فرمایا توں نبی ویکھیا نہیں آندا جی میں نہیں ویکھیا فرمایا نوئی نا پتا ہے اوہ نبی جدروں لنگ جاندہ ہے کئی کئی دیارے خشبوں آندے ہلے ہوندے رہن دینے میں سنیا ہے اوہ نبی جیڑا ہے اوہ نبی پھلنا اندر ہاتھ رکھے اوہ دہا دھ پھلنا دے نال رال جاندہ ہے حضور خدیب علیہ السلام سابزادہ پیر سیئے شبیر حسین شاہ ساباف سمادی رحمت اللہ حضور خدیب علیہ السلام میرا محمود بنائیں ڈی ٹھا تے جنوے ایک کے چند شرماوے جادےوں رکھے اتنا لبھولا دے تے اترال جائے وچھ پھولا دے جادےوں کھولے اوال زنفان دے تے راہی راہ پن جاوے بجلی ڈر دی او چمک نہ مارے تے جد متھے تھی اڑی اے پاوے توبہ توبہ اے ڈا حسن نبی دا او جی تانگ چلی نہ جاوے امام الانبیات غلاموں حضور علیہ السلام نے فرمایا تُو اپنا نبی نہیں بیکھیا انہیں کہہ جی میں نہیں بیکھیا فرمایا پھر تے نو کی میں پتا ہے انہیں کہا پاہ یا انہیں سنے ہیں نبی میرا بڑا سنے ہیں فرمایا پھر اگر میں تے نو دس دیاں کے تیرا نبی ہے وے تے پھر مل لیں گا انہیں کہا جی میں ضرور ملیں گا نبی پاک علیہ السلام اس کرائے میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر جس نبی دا بن ڈٹھیاں کلمہ پڑے ہی نا او میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام سمجدار بندے بیٹھے وہ بال گل کرے دے سیانہ قیاس کرے ایک بندے نو پتا نہ ہوئے کہ اے بندہ ہوئے وہ ہوئے چنگی شان والا چنگے مقام والا ہوئے بندہ ہوئے کسے کام گیا ہوئے انو پتا نہ ہوئے کہ بندہ ہی ہے ہوئے او دن البلکل انج کہلو کہ انچاکو کے او دن الگالک کردہ روئے تو جو دن گالک ختم ہو جائے تو آکھے تو جاننا میں کہونا کہ جی نہیں جنو ملن آیا ہو میں آیا تو دس سو اس ٹائم اسے بندے دی کفیت کی ہوں دی لفظہ جب بیان نہیں ہو سکتی تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے گا نا جس نبی دا تو کلمہ پڑے ہے بینے ڈٹھے ہیں تو میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہی گل کی تھی ہوئے گی اس ولے عرابی دی کی کفیت ہوئے گی اس ولے اس عرابی دا کی عالم ہوئے گا لفظہ دے اندر بیان نہیں ہو سکتا کریم نبی دے غلاموں اے اگاں ہو کے نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ نو چم کے انداز ہونا میں نو معاف کرنا میں نو پتا نہیں سی حضور نے سینے نہ لایا لجپال نبی نا کریم نبی اللہ نے شان دیتی وما ارسلن قا اللہ رحمت للعالمین کہ میرا نبی سارے ہواستے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے حضور نے سینے نہ لایا تو کہندہ حضور یہ اجازت ہوئے ایک سوال کرنا چاہنا اور میں بولو حضور کیا چنے میں گناہ کیتے نہیں میرا اللہ منو معاف کر دے گا چمت الوجاج ان والے ہو قدی اساں ہی سوچے ہیں کہ میں جنہیں گناہ کیتے ہیں کہ رب منو معاف کرے گا کہ اللہ منو معافی دھوے گا قدی اساں سوچے ہیں اساں نہیں سوچے ہیں سارڈہ اس پاس سے تیانی نہیں گیا اسیو در توجہ ہی نہیں لے گیا اس عرابی دی گفتگو سننا ارج کی تیسونا کہ جیڑے میں گناہ کیتے ہیں میرا اللہ منو معاف کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خموش نے فَنَادَا لَا فِي الْجَبْرِيلِ جنابِ جَبْرِيلِ حَذَرُ ہو گئے ارج کی تیسونا تو رب بے فرماندھا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اِسْعَةِ الرَّادِيَا اللہ فرماندھا ہے مَنْ اِكِ اِكِ كَزَرِدَا حِذَابْ لَوَاؤْنَا فرمایا بھئی میرا رب آندھا ہے مَنْ اِكِ اِكِ كَزَرِدَا حِذَابْ لَوَاؤْنَا اچھا اللہ معاف نہیں کرے گا فرمایا جدے گناہ کیتے ہیں اللہ آندھا میں حساب لواؤنگا ہون بڑی توجہ بڑی توجہ دینا لگا سننا یہ بول کے پتا کیا اندھا ہے اندھا سونا جب رب میرے کل حساب لبے گا نا تو میں ہی اللہ کل حساب لینے جب رب میرے کل حساب لبے گا نا تو میں ہی اللہ کل حساب لینے فرمایا توں اللہ کل قادہ حساب لینے انہیں کہا جی اللہ نے میرے کل قادہ حساب لینے فرمایا اللہ نے تیرے کل حساب لینے تیرے انگلتیاں دا تیرے گنامہ دا انہیں کہا جی اللہ نے میرے کل میرے انگلتیاں دا حساب لینے تو میں بھی اللہ کو لئے حساب لئے فرمایا تم قادہ کہ انہیں میرے گناہ میں دا حساب لئے تو میں ہوتے کو لئے رحمہ دا حساب لئے عزیدہ نگرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں سے عرابی اس پر تونے ہی نگا لگی دی کہ میں بھی اللہ کو لئے حساب لئے مرے نبی نے فرمایا انجنی قیدہ آن دے سونے آمینو اید دے سونے میرے کل قادہ حساب لئے میرے نبی نے فرمایا تم جڑے گناہ کیتے ہیں جڑے جرم کیتے ہیں میرے اللہ اندہ میں ہر جرم دا حساب لئے گا میرے اللہ اندہ میں ہر گناہ دا حساب لئے گا سمائیدار بندے بیٹھے ہو اسی نماد پڑیئے ذاڑی نماد دخلاوایا سکتا ہے اسی قرآن دی تلاوت کریئے قرآن کا دخلاوایا سکتا ہے اسی کوئی صدقہ خیرات کریئے دخلاوایا سکتا ہے ایسی کوئی ایسی عبادت کریے حاج عمرہ کریے دے جناب والا دخل آوائے ہو سکتے لوگو جڑے نبی دے صحابی نے جنہ نے نبی نوے کے کلمہ پڑے آیا ہوئے گا جنہ نے عزور دی بارگنر بیٹھے انگے جنہ نے عزور نوے کے آیا ہوئے گا جنہ دے سامنے میرے نبی دے اتے قرآن نازلوندہ ہوئے گا جنہ نے قدی نبی دیا زلفانوے کے آیا ہوئے گا جنہ نے قدی امام الانبیاء دے دست مبارک دی دید کی دی ہوئے گی او نا صحابہ دا کی مقام ہوئے گا میرے نبی کریم دی بارگنر بطو بول کے اندہ سونے آ جے اللہ میرے کو نہیں حساب لوے گا دے مہمی اللہ کو نہیں حساب لوانا فرمایا تو اللہ کنوں کا نائی حساب لینہ ہے اے رو کے اندہ سونے آ میں او دی رحمتہ حساب لینہ ہے فان نازلہ فن جبریل جناب جبریل آزرو گا اتھ بن کے جبریل آنے سونے آ تو آٹھ آئے اللہ پہ آ فرما دائے انہوں کیا دے وہ نہ اے میرے کو نہیں حساب لوے لفظہ میں لگور کرنا نہ اے میرے کو نہیں حساب لوے نہ میں رب و قیدے کو نہیں حساب لے میں بغیر حساب و کتاب تو انہوں ماف کر دینا میں بغیر حساب و کتاب تو ماف کر دینا او درگاہ پر دے رہن والے مسلمانوں او سنیوں توجہ کرنا اس عراپین جو دو نبی نے فرمایا ہوئے گا او تے نمبار کو وہ سونے آنکھا دی میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا میرے اللہ پہ آ لے نہ توں حساب لے میرے کو نہ میں تیرے کو نہیں حساب لے نہ وا میں تنوں بغیر حساب و کتاب تو ماف کرنا او دوئے بے کے عذور والے ضروران داوے گا سونے آن جیدہ نبییں ڈال لجپالے جیدہ نبییں ڈام و کام والے جیدہ نبییں ڈیشان والے اللہ انہوں کی میں جہنم اندر کل سک دے منو اگے بھی دے پتاں ہیں ایسی ہیں پر منو آج یقین آگیا ہے جیدہ محمد ایمتی بن گیا ہے اللہ او دے دے دنیا دے بھی راضی ہو گیا ہے اللہ اگے بھی راضی ہو گیا ہے اللہ او دے دے اگے بھی راضی ہو گیا ہے عذرات اس لی وجہ کی ہیں اسی اپنے آپ الوے کھی یہ دے سہی میں دو جے والوینہ کوئی میرے والویند ہے اسی انہیں فلانہ بندہ کی کر دے ہوں دے فلانہ کی کر دے اسی کم سو کم اپنے گریبان وال چاہتی تے ماریے اپنے والوے کھی یہ دے سہی جنہیں تسی بندے بیٹھے ہو تو انہوں سارے انہوں پتا ہے تسی کی ہو میں انہوں پتا ہے میں کی ہیں تو انہوں پتا ہے تسی کی کر دے رہے ہو میں انہوں پتا ہے میں کی کر دا رہے ہیں لیکن یہ اس مالک دی میربانی ہے اس مالک دی کرم نوازی ہے کہ رب نے پڑھ دے بنائے نے ایک بندہ روزہ نہیں رکھ دا اوہ کروں کھا پی کے نکل دا ہے تو مسجد اندر آ کے موں صحف کر کے بے جاندہ ہے کوئی بندہ پچانے نہیں سکتا ہے روزہ دارے کے بے روزہ دارے بندہ نماز ہی نہیں پڑھ دا صرف مسیطوں ہو کے نکل جاندہ ہے تو باربین والے بندے دی نہیں کرنا ہے نماز ہی نہیں یہ نماز پڑھ کے نہیں آیا وکھن والے اکھنے یار بندہ نماز ہی وکھوچھ لہ رب اینہ کو جھوندے باوجود تیرا پڑھدہ چاہ کریں ہونے دیندہ تک تو جی تو سچے دل نل توبہ کریں گا میرا رب اوہ دوں تیرتے کنہ کو راضی ہوئے گا اوہ دوں میرا رب تیرتے کنہ کو اپنا فضل فرمائے گا عزیدہ نے گرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور داوہ چھوڑا پڑھ نا جاننا لجبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اندر ویٹھے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی مبارکہ دے اندر میرے نبی نے ایک حاج مبارک کی دے اور امام الانبیاء دے مطلق ملدائے لجبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نوں بٹھا لیا بٹھا گئے امام الانبیاء ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حضور نے کروہ دے مطابق وی دن دا تواف کی دا ایک رویہ دے مطابق مرے نبی نے دس دن دا اتقاف کی دا جیڑا رمضان المبارک نبی دی آخری حیات دے اندر آیا ہے توجہ کرنا جیڑا آخری زندگی دے اندر نبی دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی مبارک دے اندر رمضان دا مہینہ آیا ہے میرے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم اگے زندگی دے اندر قرآن دا دور ایک واراں کر دے سانے اے سال نبی نے دو واراں قرآن دا دور کی دا اور امام الانبیاء سے ہاپا اندر بیٹھے نے جناب جبریل نبی دی بار گئے اندر آ گیا آگے جبریل آنڈا سونے آل یوم آکمل طولا کم دین کم آہ سونے آتو آنو مبارک ہوئے سنیوں لفظیں والا غور کرنا سونے آتو آنو مبارک ہوئے فرمایا قادی مبارک سونا تو آڈا رب پہ آند ہے آج دین مکمل ہو گیا ہے جڑی میں تو آڈی ڈیوٹی لائی سی ہے او ڈیوٹی آج مکمل ہو گئی ہے میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا تو آنو مبارک ہوئے آج دین مکمل ہو گیا ہے صحابہ چاہ کرن لگ پہ صحابہ خوشیاں کرن لگ پہ لوگوں توجہوں کرنا ایک میرے نبی دا یارے جی دا نا یارے گارے مصطفیہ جڑا رازدار مصطفیہ جڑا افضل البشرباد الانبیاء جڑا بلتفق بلتفاق بلتحقیق چناب ابو بکر صدیق ٹائیاں مار کے رون لگ پہ لوگ کہاں کے ابو بکر کیوں رون ہے اوٹے نوچا نہیں چڑے آج سلام مکمل ہو گیا ہے آج دین مکمل ہو گیا ہے سونا آج جڑا دین لیں کے آیا سی ہے آج جو دین مکمل ہو گیا ہے حضران توجہوں کرنا اوہ سوے لے ابو بکر صدیق رو کے فرمان دین اوہ توانو دین مکمل نظر پہ آئے ہوند ہے اوہ تسی جان دے نہیں ابو بکر دیاں کھانا لے کھو باغ دے اوہ خوئی نظر ہوند ہے پر باغ دا مالی جو دائیون وال ہے اوہ باغ دا مالی وچھنن وال ہے اوہ تسی جان دے نہیں حضران توجہوں کرنا اللہ جبال نبید غلامو حضور دی طبیعت خراب ہو گئی ہے بخاری دے لفظ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے باری کھولی دی حضور نے فرمایا جماعت ہو گئی ہے سہاں بارز کی تیلہ جبال آقا تو وادہ انتظار ہے حضور علیہ السلام نے باری بند کی تھی تھوڑی دیر تو بعد باری کھولی فرمایا جماعت ہو گئی ہے حضور تو وادہ انتظار ہے لوگوں توجہ میرے وال کرنا ہے تو وادہ انتظار ہے باری بند ہو گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد باری کھولی حضور نے فرمایا جماعت ہو گئی حضور تو وادہ انتظار ہے لجپال نبی نے فرمایا اوہ میرا انتظار کیوں کر دے ہو میرے یار صدیق نو پکڑو اوہ نو مسلے دے کرو تے اللہ دی نماز پڑو جس بندے نو نبی دا مسلح لبے اس بندے دی شان دا کیڑا بندان لازا لاسکتا جیدے مگر نماز پڑھنے والے حضور دے صحابی ہون او صحابی جنہا دے متعلق حضور نے فرمایا آوے جنتی نے او صحابا مگر ہون جنہا دے بارے حضور نے فرمایا آوے کلے ایمان اے ایمان کلے علی علی نے ابو بکر دے مگر نماز نہیں تھی ہوئے اس ویلے کی مقام ہوئے گا کیڑی شان ہوئے گی چاہی دا دے سینا ابو بکر چاما دے نال مسلح لوندے صحابا ابو بکر نو مسلح لوندے ابو بکر روندہ ابو بکر دے ہیں کھاں جوان سونے ایک آزور دا غلام بولیا کہن لگا ابو بکر کیوں رونے تو بڑی شان والے تو بڑے مقام والے لوگو بخاری دے لفظ نے میرے ابو بکر صدیق نے ستارہ نمازاں نبی دی مجودگی دے اندر پڑھائیاں نے پر لوگو ایک نماز بھی ابو بکر نے اس چینلہ نہیں پڑھائی بلکہ ابو بکر جدو بھی نماز نیدہ رہے آئے ابو بکر روندے رہنے تو روندے سواستے رہنے لوگو اے میرے تے میرے محبوب دی جو دائی دا ویلہ آگیا ہے لوگو رومی کشمیر بولیا دے فرمانے نے ٹر گئے یا رمو حب تاں والے اوٹر گئے یا رمو حب تاں والے تے لینگنے نالیو ہاسے اوہ دل نہیں لگ دا اوہ یار محمد دل نہیں لگ دا اوہ یار محمد تے جائے کیڑے اے پاں سے اچیاں لمیاں تے لال لکھ جوراں تے پتر جناں دے اے اے ساں محمد 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 اے پوچھنا چاہنا لوگوں منو اے دس ہو ابو بکر صدیق مسلے دے ابو بکر صدیق نے نماز نہیں تھی ہوئی ہے صحابہ نے نماز نہیں تھی ہوئی ہے ابو بکر دے مگر امام جماعت کروارے آئے امام جماعت کرواندہ ہے پہا امام کراد کردہ ہے پہا جڑی سورت تی تلاوت کردہ ہے پہا امام اوہ سورت مرگلتی کردہ ہے پہا ایک بندہ مگرو آیا ہے اوہ سورت حافظ یانوہ سورت ہوں دی ہے اوہ ویندہ امام گلتی پہا کردہ ہے اجی انہیں امام دی تبا اندر نماز نہیں تھی نہیں ہے انہیں لکمہ دیتا ہے امام نے لکمہ قبول کر لیا ہے نماز ٹٹ جائے گی ہے نماز فاسد ہو جائے گی ہے ازران توجہوں کرنا انہیں مسلائے ہوئے کہ بندہ نماز پڑھ دائیں پہا بغیر شریع ذرتوں اوہ اپنا پیار حالائے دے نماز ٹٹ جائے گی ہے حرکت کرے مسلے دے دے نماز ٹٹ جائے گی ہے ابو بکر صدیق نے نماز نہیں تھی ہوئی ہے صحابہ نے ابو بکر دے مگر نماز نہیں تھی ہے میرے نبی کریم علی سلام نے دروازہ کھولے آیا میں ویکھان دے صحیح میرا یار ایک ڈاکوں سونا لگ دا ہے جدو میرے نبی نے دروازہ کھولے آیا حضور مسجد اندر قدم رکھے آیا لوگوں توجہ کرنا صحابہ نے اتھان دے ہاتھ مارے ابو بکر مسلے تو پیشاں پہ ہٹ دا ہے کسے صحابی نے نہیں کہا کہ نماز ٹٹ گئی ہے بلکہ میرے آقا مسلے دے ہوئے ابو بکر نبی دے مگر ابو بکر دے مگر صحابہ نماز مکمل ہوئی ہے کسے صحابی یہ نہیں کہ ابو بکر تو انہوں پتہ نہیں نماز پڑھا رہا ہے نماز آدب تے احترام ہوند ہے تو اسی نماز حرکت کیوں کی تھی ہے بلکہ سے آپ آیا اندھ نے لوگوں کی دسیئے آج تو پہلے اندھی نماز پڑھن دا مزئی نہیں آیا لوگ کی اندھ نے خیال آجائے نماز ٹٹ جان دیئے سنیوں ہی تھے خیال نہیں آیا ہی تھے نبی آپ آگئے ایتے خیال نہیں آیا نبی آپ آگئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز و استارہ نمازاں ابو بکر صدیق نے حضور دے مجود کی چی پڑھائیاں وقت گزر دا گیا حضور دے صرف مبارکوں دردے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نا ویسال مبارک جو دے ہویا تھے سرکار نو درد ہوئیے سر مبارک نو درد تے بخار ہویا تے نبی پاک علیہ السلام اکدنے کارے بیٹھنے امام ایشا صدیقہ دے کھولا بڑی توجہ حضور فرمان دے نمازاں امام ایشا دے سر نو بھی درد ہو رہی ہے ایشا رکھنے سونا منہ بھی درد ہو رہی ہے حضور فرمان دے نمازاں درد منہ بھی ہو رہی ہے حضور فرمان دے نمازاں ایشا اگر تُو فوت ہو جائیں بڑی توجہ ہو ایشا اگر تُو فوت ہو جائیں میں محمد تیرا جنادہ پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم میں تنو دفن کرا تیرے واسطے دعا کرا امام ایشا نے نہیں کیا کہ سونا اچھا ادھا مطلب ہے کہ تُسی منو مارنا چاہدے ہو تُسی کی اور شادی کرنا چاہدے ہو اے نہیں کیا امام ایشا خموش ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشا اگر میں محمد دا وقت آ گیا میں محمد دنیا تو چلا گیا ام ایشا رون لگ بھی ارز کے دلہ جبالہ کا تُسی ٹر گیا ہے ایشا دا کون بڑھیں گا ایشا نے کون پیار کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایشا میں تیرا بڑا مشکور ہوں میں تیرا بڑا ہی مشکور ہوں سونا کیوں فرمایا تُم میرے نا لبی پیار کی تیتے میرے اللہ نا لبی پیار کی اے ایشا ہوئے جی دی شان در قرآن دیا ستارہ آئیتہ نازل ہو یہاں نہیں اے امام ایشا صدیقاؤ نے حضور دی ساری ازواج شان الورا الورانے لیکن امام ایشا ہوئے جی دی شان در قرآن دیا ستارہ آئیتہ نازل ہو یہاں نہیں سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ایشا جی آقا فرمایا مسواق کرن دے دل کردہ ہے حضرت محمد بن ابو بکر تشریف لے آئیتہ مسواق آتے دے اندر سرکار نے اشارہ کی تا مسواق بیش کی تی ارج کی تی آقا لوگ فرمایا انہوں نرم کرو آپ کسے شاید نہ لگئے نرم کرن توجہ کرنا آج لوگ اپنی بیوی دا چوٹھا نہیں کھان دے یہ کھان دے سیاں نہیں لے بیوی دا غلام ہو گیا ہے یہ رنمرید ہو گیا ہے حضور دی سیرہ دا متعلیہ کرو ہر گل مذاک نہیں حضور دی سیرہ دا متعلیہ کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایشا جی آقا فرمایا انہوں مو اندر چبا مو اندر چبا کے نرم کی تی امیشا لگیا نن تون پانی دے نال فرمایا کی کرنگی سونا نن دوما فرمایا ننجی دے حضرت امیشا نے پانی پیتا دے حضور نے فرمایا ایشا جی آقا فرمایا پانی پانی دیتا فرمایا دو پانی کتوں پیتا حضور ایتنوں فرمایا مو کتے لائے حضور ایت جگہ دے جتے امیشا نے مو لائے ہوتے سرکار نے مو لائے کام سکمیتیں دے دیکھئیے نا اچھی حضور دے غلام حضور دی سیرہ دا متعلیہ دے کریے عزیدہ نگرامی توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر بیٹھے نے میرے نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت نساز ہو گئی آقا علیہ السلام دی باردر جناب جبریل آگا ہے عرض کی دی سونے اللہ والوں میں پیغام لے کے آیا سنیوں میرے لفظیں ولگور کرنا سونے آ میں اللہ والوں پیغام لے کے آیا میرے لاجبال نبی نے فرمایا جبریل دسو کی پیغام لے کے آئے ہو سونا میں پیغام لے کے آیا لاجبالا کا ایک بندہ ایسا اللہ نے انہوں اختیار تاکی تیون لوگو توجہ کرنا ان میں لگا زور دا وہ چھوڑا بڑھن اے سونے آ اللہ نے اس بندے نو اختیار دیتا ہے او چائے دے بندہ دنیا تے رہ جائے او چائے دے بندہ رب دی ملاقات نو چلا جائے لوگو میرے نبی کریم نے فرمایا اے جبریل میں دی اللہ دی ملاقات واس تے تیارا قدوں بے لائے گا جدو میں اپنے رب دی ملاقات واس تے جاوانا لوگو نبی کریم دی طبیعت خراب ہو گئے صحابہ نے اپنا کاروبار چھٹ دیتا ہے صحابہ نے دکانہ بند کر دیتی آنے صحابہ مسد اندر آنکے بیٹھ گئے حضور دی طبیعت دن با دن نہ سازون دی جا رہی ہے حضور دے کمزوری دیال میں لوگو ایک دن امامو لنبیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی آقا فرمایا میرے ابو بکر نو بولاؤ ابو بکر نو بولایا گیا عمر نو بولایا گیا نبی نے فرمایا ابو بکر عمر علی جی آقا فرمایا منو سہارا دے کے مسد اندر لے جاؤ آقا دواری طبیعت خراب ہے سونا کمزوری بڑیے کی کرنا جے جا کے لوگو میرے لفظیں والگور کرنا اپنے دل نو تھام کے بینا لوگو امامو لنبیان دے غلامو میرے نبی کریم نل پیان کرنا والے نبی دا پیار ویکھنا wife لاجبال نبی نے فرمایا علی میں اپنے غلامانو ویکھنا جانا میں اوہ ابوزر غفاری نو ملنا چانا جہاں غفار دے وچھو ساب کو جے چھاٹ کے آیا ہے میں اپنے بلال نو ملنا چانا جہاں پس وچھو میرے وآچہ آیا ہے میں اپنے سلیمان نو ملنا چانا جہاں فارس دے وچھو میرے وآچہ آیا ہے حضرؑ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو لینکے صحابہ جدو مسندر پہنچنے اگے حضور ممبر دی تیجی سیڑھی دے پہن دینے اج کمزوری دے نال میرا نبی ممبر دی پہلی سیڑھی دے بہن گا بہن کے حضور دے لفظ سننا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دانا لینے جان دینے قدی میرے آقاں فرمان نے ابودر غفاری میں تیرا بنا مسکورا تو محمد مگر تن من دن قربان کی دائے قدی بلال دا نانے دینے قدی جناب والا سہاب رومی دا نانے دینے قدی سلیمان فارسی دا نانے دینے قدی کدے سہابی دا نانے دینے قدی محاجر سہابہ دا نانے دینے قدی انساری سہابہ دا نانے دینے سہابان ٹائیاں مان کے رون دینے تے رو کے اندنے سونے آ اللہ ساڑھی زندگی بھی توانوں لگ جائے سونا ہے ویلا ویکنا نہ ملے کہ سونا ساڑھی آنکھاں دے سامنے اللہ دا محبوم ساڑھے کونوں جدائے ہو جائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ دا حکم تے پورا یونہ ہے اللہ دا حکم مرتے پورا یونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نے میرے آقا کل کمزوری دینال کھڑے ہاں بھی نہیں ہویا جائے حضور نے کھڑے آگے فرمایا صحابہ لو میں جا رہے آواں صحابہ میں توانوں ایک حکم کر چلاواں سونا رشاد فرماوا مریاکہ نے فرمایا میں محمد توانے اندر دو چیزیں چھڑ کے چلاواں سونا رشاد فرماوا فرمایا ایک میں اللہ دا قرآن چھوڑ چلاواں دو جی میں اپنی اہلے بید چھوڑ چلاواں فرمایا انہا دوں آدھا دامن پکڑ کے رکھے آجے جیڑا انہا دوں آدھا دامن پکڑے گا فرمایا او دی نجات ہووے گی جیڑا کلنا قرآن دادا من پکڑے گا دے اہلے بید دادا من چھوڑے گا او دی بھی نجات نہیں ہووے گی جیڑا اہلے بید دادا من پکڑے گا اللہ دے قرآن دادا من چھوڑے گا فرمایا او دی بھی نجات نہیں ہووے گی حضور علی صلات و سلام اٹھ کے گھر دے اندر آگا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لوگو حضور دی بیٹی سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ مومینہ محقیقہ محدیثہ مومینہ حضرت سیدہ فاطمہ دو زہرہ سلام اللہ علیہ میرے نبی دی بارگاہ اندر بیٹھی آنے سمائیدار اولاد والے بیٹھے ہو اللہ تمام دے والدہ سلامت رہن اللہ نہ کرے بام دی تبیت خراب ہو جائے لوگو توجہ کرنا تھی اپنے گرانو چھوڑوں دیانے اپنے پترانو چھوڑ دینیانے اپنی اولادا خیال نہیں کر دیا اپنے بام دے گول بیٹھی آنے دینیانے سیدہ ادرت فاطمہ دو زہرہ سلام اللہ علیہ میرے نبی دی بارگندر بیٹھی آنے میرے نبی کریم علی صلات و سلام نے اپنی بیٹی نل پیار کر دینے پہ اپنی بیٹی دے نال میرے نبی والی آنے محبت فرواں دے سان جدو نبی کریم دی بارگندر جناب زہرہ نے یو نا میرے نبی نے اٹھ کے کھڑے آئے ہو جانا حضور نے جنگ تو یو نا سب تو پہلے اپنی بیٹی دے گر دیندر جانا بلکہ میں کتاب دنجوی پڑے آئے میرے نبی کریم نے فرمانا اے زہرہ جدو میں تینوں نہیں ویندہ محمد نو سکون نہیں ملدہ چا دو میں تینوں میں نو سکون ملے جاندہ میں نو راحت ملے جاندی ہے امامو لنبی آدھ غلامو جتن دن ہوگا ہے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کیتا آج ازہرہ چار پائی دے لیٹے نے اما درت فاطمہ زور دے کول بیٹھیانے اچانک دروازہ کھڑ گیا اما فاطمہ فرمان دیا نے میں کہی پوچھیا کونے جواب آیا میں کہا رابیان میں حضور نو ملنا چاننا وان فرمایا مصد اندر بیٹھ جا میرے ابباجی دی طبیعت خراب ہے دوجہ صحابہ بھی بیٹھنے بیٹھ جا اوہ عربی چلا گے کرویاد مطابق دوجہ دن آیا پھر دروازہ کھڑ گیا پھر پوچھیا پھر گیا میں کل والا عربیان پھر گیا مصد اندر چلا جا آج تیسرا دیارہ آیا پھر دروازہ کھڑ گیا کونے میں کل والا عربیان فرمایا تینوں اگے بھی کہ آئے میرے ابباجی دی طبیعت خراب ہے تم اس اندر بیٹھ جا صحابہ بھی انتدار اندر نے انہی دیر دی گل کرن دی دیر نبی دی اکھ کھلی میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ابباجی حکم ہوئے فرمایا تھی یہ کدنا لگیں ابباجی کمولا کاتھی ہوئے گا ابباجی کھڑا بھی اندہ میں حضور نو ملنا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا بیٹھی میرے قریبا بیٹھی میرے قریبا جناب ایزارہ نو قریب کیتا قریب گر کے لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو سینے نا لایا سینے نا لا کے میرے نبی نے پشانی نو بوسا دیتا فرمایا تھی یہ جاننی ہے کونے ابباجی کوئی عرابی ہوئے گا ابباجی کوئی ملاقاتی ہوئے گا فرمایا تھی یہ ہے ملاقاتی ہے ابباجی پھر فرمایا تھی یہ اس ملاقاتی نو نہیں جان دی ابباجی میں نہیں جان دی میرے نبی نے فرمایا تھی یہ ملاقاتی کوئی عام نہیں ہو ملاقاتی ہوئے جڑے واسطے گرہ نو جان دیں دائی ایتی یہ او عرابی آئے او ملاقاتی آئے جڑا تھی یہ باب کو لوں تھیاں لے جان دائے جڑا ماما کو لوں پتر لے جان دائے محمد نو لے جائے گا عرض گی دی اببا جی منو اے دسو اببا جی لو کھان دے باپ چلے جان ماما پیار کر دینے آنے اببا جی ماما چنیا جان باپ پیار کر دینے اببا جی باپ چلے جان پرا محبت کر دینے اببا جی میری ماں کوئی نہیں اببا جی تسی بھی جا رہا ہے اببا جی میرا ویر بھی کوئی نہیں امامو لنبیات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دینوں دلاسا دیتا بالک ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹھی اممہ ایشاہ تو صدیقہ فرما دیا نے لاجبال نبی نے فرمایا اببا جی حکم ہوئے فرمایا کن قریب کار کن قریب کیتا دے دارہ پاک دے کن دے اندر میرے نبی نے کوئی گل کی تھی اممہ زارہ رون لگ پہیا تھوڑی دیر تنباد حضور نے فرمایا کن قریب کرو کن قریب کیتا جناب زارہ باگ حسن لگ پہیا حضور دے بھی سال نباد جناب حضرت اممہ ایشاہ صدیقہ فرما دی نے بیٹھی جتو حضور علیہ السلام دے بھی سال دے ایام سن تسا کن قریب کیتا دے رون لگ پہیا پھر کن قریب کیتا دے حسن لگ پہیا وجہ کیسی فرمایا اممہ جی میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی تیری میری جدائی دا ویلہ آگیا ہے آتیئے تیرے دے میرے اندر جدائی پینڈ دا ویلہ آگیا ہے اے اممہ جی میں رون لگ پہیسا جتو میرے اببا جی نے فرمایا تھی تُو سب توں پہلے میرے عزیزان دے بچوں سب توں پہلے تومنوں ملیں گی میں حسن لگ پہیا حضران توجہوں کرنا امام الانبیاد غلاموں حضور دا جدوں بھی سال ہویا مدینہ تلمنورا دے اندر کرام مچ گیا مدینہ تلمنورا اندر شور مچ گیا سہابان کندانال ٹکران مار دینے بے سہابان رون دینے بے رون دے بھی کیوں نہ جد بھی چھڑن او محبوب پیار تے کون رووے موڑ تھوڑا سہابان رون دینے بے چھڑن سہابان رون دینے بے چھڑن سہابان رون دینے بے چھڑن او محبوب جنا دے تے نا جیوں دے نا مر دے لوگوں ہیں آخری کل امام الانبیاء سل اللہ ونی و سلم دے سہابان رون دینے جناب فنوں کے آزم نے تلوار کھچ لئی فرمایا خبردار جن نے کہا میرے نبی دا میسال ہو گیا ہے جن نے کہا میرا نبی دنیا تو چلا گیا ہے تاہیدار سداقت نے عمر نو بیٹھا کے سمجھایا عمر اللہ دے حکم پورا ہونا سی اللہ دے حکم پورا ہویا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دنے میرے آقاں سل اللہ علیہ وسلم دا جستخا کی تین دن تک حضورہ نہیں سلاة و سلام دا جسم پاگ میرے آقاں دا جسم پاگ پہ ہے لوگوں ہیں جلو کیاں جناب امام الانبیاء سل اللہ علیہ وسلم دا جنازہ ہویا حضرات تنقید کرنا مقصد نہیں عقیدہ بیان کرنا نبی دا جنازہ نہیں کیونکہ جنازہ یوں داوں دا جی دے واستے بخشش دی دوا کی دی جائے نبی پاک ہے نبی دا جنازہ نہیں ادران توجہ کرنا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقاں سل اللہ علیہ وسلم دا جست پاگ میرے حضور دا جسم پاگ پہ ہے سب توں پہلے حضور نبی پاگ دی آنوں دیئے تے درود پڑھ دیئے حضور دے سے ہاں بائیں دنے در درود پڑھ دینے لوگوں دے نے درود پڑھ دینے تین دن تک میرے آقاں سل اللہ علیہ وسلم لجبال آقا دا جسم پاگ پہ آ رہا حضور دا جسم پاگ پہ آ رہا حضور دا جسم پاگ پہ آ رہا حضور علیہ وسلم سلام نے تفن کی تا گیا انہوں آخری گل جڑی کرن لگا لجبال نبی دے غلاموں میرے آقاں سل اللہ علیہ وسلم دار اندر چلے گا بلال ورگ گھلام ٹائیا مار کے رون دے سلیمان فارسی ورگ گھلام رو کے اندھنے سونے آ میں دے اپنی ماں چھوڑ کے آیا سونا میں اپنا باب چھوڑ کے آیا سونا میں اپنا رشتے دار چھوڑ کے آیا سونا جی دے واس دے آیا آجو انہی رہ آتے میں کی کرنا ہے حضور آج توجہ کرنا امام الانبیاء سل اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پورے مدینہ شہر دے اندر ایک غم دی لیر اٹھئے ہر بندہ پریشانے ہر بندہ روندائیں پہا لوگوں توجہ کرنا جناب مولا علی رویت فرمانے نے میں باہر نکلے آ میں وینہ کینکہ رابی پہ آئیں ہوندائیں تے رابی روندائیں ٹائیا مار کے ہوندائیں پہا تے آوازہ کی دیندہ لفظیں والغور کرنا رابی آنکہ سونے آن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جانتے ظلم کر بیٹھا میں اپنی جانتے زیادتی کر بیٹھا سونے آن میں اپنے آئیں قرآن دے اندر چا دو بندہیں اپنی جانتے ظلم کر لے اللہ فرمان دے والاو انہم ایز ظلم الفو ساہم جاؤں کا اللہ اندہ ہے میرے نبی دی بارگاں دے اندر آ جاؤ میرے محبوب دے دربار اندر آ جاؤ میرے نبی دی بارگاں دے اندر آ جاؤ میرا نبی تو آٹے واسطے بخش دی دواں کرے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دا نبی بھی راضی ہو جائے گا جناب مولا علی ملے کہنے لگا کہ آ تسی محمد ہو فرمایا نہیں کہنے دے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو من لائے مولا علی نے فرمایا اللہ دے نبی دے ویسال فرما گینے اے عرابی رو کے آن دے میں بڑیا آسا لیں کے آیا وہاں میں بڑیا امیدہ لیں کے آیا ساں اللہ دے نبی چلے گینے دے دسو میں کی دے بوئے تے جاؤں گا ان مولا علی دا فرمان سننا تے کی دے ناز کرنا مولا علی فرمان دے نے گبرانا اوہ توں چاندہ نہیں ساڑا نبیوں ہوئے جڑاں کبر اندر ٹر جائے تے تامی غلامہ تے میرے بانی فرمان دے اے عراج دوں لائے کے کبر دے اندر آئے فرمایا کبر دے آجا کبر دے رابی آیا ان توجہ میرے والے کرنا باسمیٹن لگاں کبر دے لائے کے آئے انہوں کبر دی مٹی چکے اپنے سر دے باندھ آئے تے رو کے اندر سونے آہاں میں دے قرآن پڑے آئے دے میں جاندے ظلم دے کر بیٹھا سونا میں زیادیاں دے کر بیٹھا اے لجبال آقا کرم فرما دے ہو اے لجبال آقا میرے بانی کر دے ہو آقا ترے در توں علاوہ کی دے بووے تے جا مانگا کون جڑا اللہ کو معافی لائے کے دے گا توجہ کرنا کون جڑا منو اللہ کو معافی لائے کے دے گا لوگو حضور دی کبر مبارک دے بچوں آواد آئی آنوالیاں گبراناں چپ کر کے کارٹر جا تینو اللہ نے بھی معاف کر دیتا ہے اللہ دے نبی نے بھی معاف فرما دیتا ہے تینو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے تینو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ادرات جمعت الویدائے اللہ دی بارگرد اندر مل کے دوا کریے مر سارے جانے ہیں ٹور سارے ہیں جانے ہیں بے کسے نہیں رہنا اگلا سال ہونا ہے ضرور ہونا ہے پتہ نہیں سارے اندر کنوں ویکھنا نصیب ہونا ہے کے نہیں سفید داڑیاں والے بابے نو جوان میں اتن دا تیان مارنا بیا سفید داڑیاں والے بابے یکھاں چتھرنے او دی وجہ کہ ہر پاسے رون کا سن ہر پاسے حضور دے غلام مساجد آباد ذکرہ زکار ہو رہے سن ہون اے مبارک مہینہ جدا ہو رہے ہیں زندگی اندر پتہ نہیں دوبارہ موقع لبنا ہے کے نہیں لبنا مل کے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک دعا کریے یا اللہ چلو اور ککھ نہیں بڑے گناہ گارہاں بڑے سیاہ کارہاں بڑے بادہ مالہاں پرسونیاں دعوہ بڑا بڑا کیتا ہے کہ اسی حضور دے غلامہ اسی حضور دے امتیاں ساڑا نبی ہوئے کہاں ساڑی کانڈا نہیں لگنے دیندہ سارے ہاں چھڑ جانے میرے نبی نہیں ہو دوں کروں فرما دینے تو ایک شیر میں پڑھنا اللہ دی بارگے جو دعا ہے جمعہ دا دینے پر جمعہ تلوید آئے آخری قبول یہ دیاں گڑیاں نے اور حضور فرما دی قبول یہ دی گڑی ہوئے جو بندہ منگے اللہ عطا کردہ ہے پر جمعہ دا دین ہوئے تے جمعہ دے دین جسے بندے نبیوت آجائے او دا حساب نہیں یہ ہوں دا اللہ بغیر حساب تو اللہ نو جنت عطا کردہ ہے تو ساں دیکھے ہے کہ میرے برادر مکرم علامہ میاں خلیلہ مجامی صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر و شیر پڑھ دا سی جتوں مران تے جمعہ والا روز ہوئے اللہ نے جمعہ نبیوت اتنی جنازہ بھی دیکھیا چیرہ بھی ویکھیا حافظ مستاق ہے سلطانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگیوں سے بندیا کیا سونا میں بلجیاں دے لڑنی لگیا میں اللہ جپالنہ دے لڑا غلام تو دنیا تو گیا تے دسرانی پہیا لوگ کہاں ویک کے گیا واقعی مدینے والے دا غلام پہ جا تو سارا شیر میں پڑھنے اللہ دی بار کی دعا کرنے پتہ نہیں کسے بابے دے مو کسے وڈیرے دے مو کسے منڈے دے مو کسے بچے دے مو لفظ نکلے تو مدینے والا کرم فرما دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ تلمیدان دا روزے اللہ تنہو تیرے محبوم دا واسدہ اللہ ہی تقافیہ نے دستنے تیری رضادی خاطری تقاف کیتا اللہ روزے دارانے روزے رکھے نے سخیہ نے سخافتا کی دیا نے اللہ عبادتا ریاستا کی دیا نے اللہ ہی دے کسے ہوتے مان نہیں ہے پرمانے کے تیرے فضل ہوتے دو جا تیرے محبوم دی رحمت دتے اللہ سی تیری بارگن روگے دوا کرنے عرشہ والے عربہ جدو مراتے جمعہ والا روز ہوئے سارے عباب سینے دٹھن لاکے اکھاں بند کرلے اکھاں دو جے والے نوے کو اے نوے کو فلانا پڑ دا دے فلانا نہیں پڑ دا پیا ہسی دے او دی بارگن در حاجی لوانی ہے لوگوں پتا نہیں کدے مو نکلے دے قبول ہو جائے جدو مراتے جمعہ والا گونج بادے ہو جدو مراتے جمعہ والا جدو مراتے جمعہ والا جدو مراتے جمعہ والا میری مہیت تے کل میں دا یا اللہ کوئی مولم اللہ مفکران دا تے میں نامن دا کوئی محدث بیان کر دا تے نامن دا اللہ کوئی دنیا داران دا تے نامن دا اللہ تیرے پاک نبی تیرے پاک نبی دا فرمانے تو جمعہ والا دن بندہ مر جان دا ہے تے اللہ دے فرشتیوں دا استقبال کر دینے اللہ دے فرشتیوں دے استقبال واسطے آ جان دینے اللہ جمعہ دل ویدہ آئے اللہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ آخری قبولیتیاں گڑیاں نے اللہ تیری بارگندر دواواں بگرنیاں اللہ سی لوکانو بیان کر گر گیاں نیا ساڑا نبی بڑا لجبالے ساڑا نبی بڑا کریمے ساڑا نبی بڑا رحیمے سونیاں تے نو درے محبوم دا واسدہ جدو مراتے جمعہ والا جدو مراتے جمعہ والا میری مئی عدتے کل میں دا میری مئی عدتے کل میں دا آنکھ کھولا تے سونا میرے کون ہوئے بڑھولا اندر والے بار والے سارے ملکے پڑو جدو ساریاں چھڑ جانا ہے بیوی چھڑ جانا ہے بچیاں چھڑ جانا ہے عزیزو آنکار اپنے چھڑ جانا ہے ماں با بہنا پڑا رشتے داراں یارا سجنا مقدنیاں پیرا مریدہ ساریاں چھڑ جانا ہے کب اور اندر کسے کول نہیں ہونا عرشان والے عربان جدو میں اکھ کھولا اکھ کھولا تیرا نبی میرے کول ہوئے اکھ کھولا تے سونا میرے اکھ کھولا تے سونا میرے پڑو لا الہا لا الہا الا اللہ حق لا او محمد سارور اس قلم دے رازنے آرینے اس قلم دے رازنے آرینے انہیں ڈوب دے بیڑے تارینے ساند سے آرینے پڑو لا الہا پڑو لا الہا الا اللہ حق لا او محمد سارور اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دینال اللہ اے مبارک دن اے مبارک گڑی دا صدقہ جنہ دے والدین عزیز و آکارب پہنا پراج ہو کوئی بھی دنیا تو ٹر گیا ہے اللہ اس مبارک گڑی دا صدقہ انہیں بکشش فرمائے جمعہ دے فرضان تو بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں کہ کوئی حباب نہ جایا جے تو انشاءاللہ ایندہ دے فر جڑے جمعہ آنگے دو بجے جمعہ چھاڑ دیں کھڑا گے لیکن آج جڑا صرف جمعہ تلویدا اس وقت سے ٹیم زیادہ لائے ہیں تو اللہ دی بارک آج جسی کچھ لینہ ہے اللہ تعالی حضور دے صدقے دینال اے مبارک مہینہ زندگی اندر اللہ دوبارہ پھر وکھنا نصیب فرمائے اللہ قیامت دے دیارے اللہ سانو ادھا شفاعتی بنائے آمین وما علینا اللہ بلاغم مبی